بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈسکوری آف الیکٹران ہم پڑھ چکے ہیں ڈسکوری آف پروٹان ہم نے پڑھ لی الیکٹران اور پروٹان کی ڈسکوری کے بعد ان کی پوزیشنز کے بارے میں کہ الیکٹران کہاں ایگزسٹ کرتا ہے پروٹان کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس طریقے سے ڈسکوری آف نیوکلیس ہوئی اس کو ڈسکوری آف نیوکلیس بھی بولتے ہیں ریدر فور اٹامک موڈل بھی بولتے ہیں یہ ایک ایمپورٹن ٹاپک بھی ہے اٹامک سٹکچر اس پہ کافی ڈپینڈ کرتا ہے اسی سے آگے تھیوریز جو ہے وہ ساری پھر ڈرائیو ہونا شروع ہوئی تو اب اگر ہم آتے ہیں ڈسکوری آف نیوکلیس یا ریدر فور اٹامک موڈل تو یہ 1910 to 11 یعنی آپ سمجھ لیں 1910 سے 11 کے درمیان ریدر فور پرفارم کلاسک ایکسپریمنٹ in 1910 to 11 ریدر فور پرفارم کلاسک ایکسپریمنٹ کلاسک ایکسپریمنٹ کیا پرفارم کیا we produce alpha particles یہ alpha particles اس نے produce کرائے اور اس کا source اس کے پاس کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ alpha particle polonium سے بھی میٹ ہو سکتے ہیں alpha particle radium سے بھی میٹ ہو سکتے ہیں polonium کو po سے renote کرتے ہیں radium کو ra سے renote کرتے ہیں اس لیے alpha particle polonium سے یا radium سے emit ہوئے اور ان کو ایک باریک فائل گولڈ کی یوز کی گئی یہ آپ کے پاس گولڈ کی باریک فائل یوز ہوئی ہے اور اس کی تھکنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.00004 سنٹی میٹر یعنی 40 کے بعد پھر 4 سنٹی میٹر اس کی تھکنس ہے گولڈ اس لیے یوز ہوا کہ آپ کو بتا ہے کہ گولڈ جو ہے اس کی باریک فائل بنا سکتے ہیں اس کو باریک فائل میں باریک پتری میں کنورڈ کیا جا سکتا ہے اس لیے یہاں پہ گولڈ میٹر کو یوز کیا گیا اور اس کی تھکنس تھی 0.00004 سنٹی میٹر الفا پارٹیکل کو باریک فائل جس کی تھکنس ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے الفا پارٹیکل کو پاس کرائے گیا اور آگے سامنے فوٹو گرافک پلیٹ رکھی گئی جسے زنگ سلفائٹ پلیٹ بھی کہتے ہیں تو دیکھا گیا کہ کچھ الفا پارٹیکل اس میں سے موسٹلی جو الفا پارٹیکل تھے وہ اس میں سے پاس ہو گئے اور کچھ الفا پارٹیکل جو ہے وہ کم ڈیفلیکٹ ہوئے اور کچھ زیادہ ڈیفلیکٹ ہوئے یعنی کچھ پارٹیکل اس میں سے گزر جاتے ہیں موسٹلی پارٹیکل گزر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ جو ایٹم ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھنے ایمٹی چیز ہیں خالی ہے اور اسی طرح سے کچھ پارٹیکل اس میں سے ڈیفلیکٹ ہوئے سلائٹلی ڈیفلیک ہوئے اور کچھ جو ہے وہ زیادہ ڈیفلیک ہوئے اس بات پہ اس نے اپنا مارڈل پہ ایش کار دیا جس کو ہم ریدر فورڈ اٹامک مارڈل کہتے ہیں in 1910 to 11 ریدر فورڈ پر فارم کلاسک ایکسپریمین he produced alpha particles from radioactive element radium or polonium these alpha particles are passed through the thin file of gold having thickness 0.00004 cm some alpha particles are passed and some alpha particles are deflected back on the basis of these observations اس نے اپنا ایک مارڈل پہ ایش کار دیا اور اس کا مارڈل ہمارے سولر سسٹم سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے ریدر فورڈ اٹامک مارڈل ہمارے سولر سسٹم سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے اس بیس پہ اس نے کچھ پاسچولیٹ جو ہے وہ دیئے اور اس کے پاسچولیٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم پاسچولیٹ پہ آتے ہیں پاسچولیٹ جس کو ہم نقات کہتے ہیں مین پوائنٹ کیا تھے اس نے پہلا پوائنٹ اس پہ اس نے یہ بتایا کیونکہ زیادہ تر پارٹیکل اس میں سے پاس ہو رہے ہیں اور کچھ پارٹیکل جو ہے وہ دیفلیکٹ ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ سنٹرل پارٹ آف دا ایٹم اس میسے جو سنٹرل سے چیز تکرا رہی ہے وہ اصل میں دیفلیکٹ ہو رہی ہے تو سنٹرل پارٹ آف دا ایٹم اس میسے which is called nucleus آپ کو پتا ہے کہ کسی ایٹم کا جو سنٹرل پارٹ ہوتا ہے وہ میسے ہوتا ہے اور اس کو نیوکلیس کہتے ہیں نیوکلیس کا مطلب ہی ہوتا ہے سنٹرل تو سنٹرل پارٹ ایک ایٹم کا وہ میسے ہے سنٹرل پارٹ آف دا ایٹم اس میسے which is called nucleus second اس نے کہا کہ nucleus is positively charged due to the presence of proton nucleus positively charged ہے کیونکہ اس کے اندر proton موجود ہیں کیونکہ positive positive سے repel ہو رہا ہے یہ بھی positive ہے یہ بھی positive ہے جیسے اس کے قریب جاتا ہے وہ repel ہو جاتا ہے اس لیے اس نے کہا nucleus is positively charged due to the presence of proton اس میں proton موجود ہیں اس لیے nucleus positively charged ہے اس نے تیسرا پوائنٹ دیا اس نے کہا electron revolve around the nucleus electron revolve around the nucleus just like planet revolve around the sun electron nucleus کے باہر ایسے ہی گھومتے ہیں جیسے کہ planet revolve کرتے ہیں around the sun یہ پوائنٹ اس کا postulate number 4 تھا یا 3 تھا postulate number 4 اس نے کہا کہ ایک ایٹم نیوٹرلز کیوں ہے کیونکہ number of protons present in the nucleus are equal to number of electron present in planetary یعنی جو number of proton nucleus کے اندر موجود ہیں number of electron جو باہر ریوال کر رہے ہیں ان کے برابر ہیں اس لیے وہ نیوٹرل ہیں نیوٹرلز جو ہے اوہرحال ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے electron proton کی تعداد برابر ہوتی ہے number 5 جو نیوکلیس ہوتا ہے بہت کم والیم گیرتا ہے نیوکلیس only very small والیم occupied by a nucleus نیوکلیس بہت ایٹم کی نسبت جو نیوکلیس کا والیم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اسی طریقے سے چھتا اور آخری پاسسولیٹس کا یہ تھا کہ جو centripetal force ہے وہ ایکول ہوتی ہے electrostatic force کے یعنی centripetal force ایکول ہوگی جو electrostatic force ہے proton کے درمیان اور electron کے درمیان جب اس نے یہ مادل پیش کر دیا تو آپ کو بتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دشمن بہت زیادہ نکل آتے ہیں اس پیش پہ اس سے کچھ سوال کیے گئے جن کا وہ جواب نہیں دے پایا جن کا بعد میں جواب بوہر نے لیا تھا اس لیے وہ defect of rather for atomic model کہلاتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے defects کیا ہیں تو defects پہ آتے ہیں defects of rather for atomic پہلا defect پہلا سوال اس سے یہ کیا گیا کیونکہ electron nucleus کے باہر جب revolve کرتا ہے تو اس نے کہا کہ electron nucleus کے باہر revolve کرتا ہے اور continuously revolve کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ continuously energy emit کرتا رہے گا اور ایک time آئے گا کہ اس کو nucleus میں گر جانا چاہیے اور ایک atomic structure جو ہے وہ clap ہو جانا چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہوتا یعنی پہلا defect یہ تھا کہ اگر یہ nucleus موجود ہے وائرش shell موجود ہیں تو اگر electron مسلسل energy emit کرتا ہے تو ultimately اس کو ایک nucleus میں جا کے گر جانا چاہیے ایسا نہیں ہوتا اس کے پاس اس وقت اس سوال کا جواب نہیں تھا یہاں تک کہ plants quantum theory آ چکی تھی تو بور نے کچھ نہیں کیا وہ اس نے صرف sense views کیا اور plant quantum theory کو استعمال کیا اور اسی کو explain کیا تھا تو next ہم جائیں گے بور پہ تو پھر دیکھیں گے تو پہلا defect ہمیں سمجھ آتا ہے کہ electron nucleus کے باہر اگر continuously energy emit کرتا ہے تو ایک time آنا چاہیے کہ اسے nucleus میں گر جانا چاہیے جبکہ electron nucleus میں فعل نہیں کرتا دوسرا یہ model دو laws کی اوپر پیش کیا گیا this model is based on laws of motion and laws of gravitation laws of motion and laws of gravitation جو ہیں آپ کو پتا ہے وہ neutral body پہ پہ پلائے ہوتا ہے جبکہ nucleus is positive نہیں چاہیے تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ اس پہ یہ apply نہیں کر سکتے جس کے پاس اس کا answer بھی موجود نہیں تھا تیسرا point اگر کوئی چیز مسلسل energy emit کرتی ہے تو اس کا جو spectrum ہوتا ہے وہ continuous آنا چاہیے جبکہ ایک atom کا جو spectrum ہوتا ہے جیسے hydrogen spectrum ہم پڑتے ہیں وہ continuous نہیں وہ continuous نہیں ہوتا بلکہ وہ discontinuous ہوتا ہے جس کو ہم line spectrum بھی بولتے ہیں atomic spectrum بھی بولتے ہیں تو اس لیے اگر electron energy مسلسل emit کرتا ہے تو اس کا spectrum جو ہے وہ continuous ہونا چاہیے جبکہ وہ always کیا ہوتا ہے discontinuous تو پہلا defect کیا ہے کہ electron nucleus کے باہر اگر مسلسل ریوال کرتا ہے اور مسلسل energy emit کرتا ہے تو ultimately اسے nucleus میں گر جانا چاہیے جبکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا دوسرا defect یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے defect میں ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے پاس بسیکلی یہ law ہے یہ جو model پیش کیا گیا یہ دو laws کی اوپر بیش کر رہا ہے laws of motion اور laws of gravitational جو کہ neutral body پہ اپلائے ہوتے ہیں charge body پہ اپلائے نہیں ہوتے تیسرا point یہ ہے کہ ایک atom کا spectrum جو ہے وہ line ہوتا ہے یا atomic ہوتا ہے یا وہ discontinuous ہوتا ہے جبکہ اس میں تو energy مسلسل limit کر رہا ہے electron ٹھیک ایٹم کا spectrum جو ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے continuous آنا چاہیے یہ spectrum ہوتا کیا ہے جیسے آپ rainbow ہے کوسے قضاء ہے اس کو ہم جیسے سات color ہمیں نظر آتے ہیں سات color کا جو band سائے سے spectrum بولتے ہیں اور جس میں color ایک دوسرے کے ساتھ merge ہو جائیں line میں gap now اسے continuous بولتے ہیں topik کی طرح چلتے ہیں بچوں تو ہمارے پاس next topic discovery of nucleus کے بعد bohar atomic model ہے اب آپ کو اس کے defects بھی سمجھا جائیں گے باتیں بھی سمجھا جائیں گے تو ہم next topik کی طرف جا رہے ہیں اور next topic ہمارے پاس bohar atomic model bohar atomic model دیکھیں ہر ایک کوئی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے اگر میں مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ bohar نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا لیکن ایک اچھی طریقے سے چیٹنگ کر لی اس نے جس کے وجہ سے اس کا chemistry میں نام زیادہ بن گیا اس نے کیا کیا کیونکہ اس نے دو چیزوں کو mix کیا ایک اس نے ریدر فور atomic model اٹھایا اور ایک اس نے پلانس قونٹم تیوری اٹھائی دونوں کو آپس میں جوڑا اور اپنا ایک model پیش کر دیا اس لیے ہماری بک میں عام طور پر ایک لائن ملتی ہے bohar made an extensive use of plants quantum theory and purposes atomic model bohar نے plants quantum theory کا بہت زیادہ use کیا اور اپنا model پیش کر دیا اور اس model کے جو postulates ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کچھ ہمارے پاس یہ points نقار اس کے آ رہے ہیں postulates اس کا پہلا postulate یہ تھا کہ کوئی بھی electron nucleus کے باہر جب revolve کرتا ہے جیسے suppose کریں یہ ہمارے پاس nucleus ہے مختلف orbit بنا رہا orbit یا shell ان کو بولتے ہیں orbit بھی بولتے ہیں ان کو shell بھی بولتے ہیں electron کسی بھی orbit میں revolve کرتا ہے تو اس کا جو quantum number n کی value وہ fix رہتی one one ہو تو k shell ہوتا ہے اسی طرح سے n is equal to 2 ہو l shell ہوتا ہے n is equal to 3 ہو m shell ہوتا ہے n کی value quantum number کی value 4 ہو n shell ہوتا ہے اس کا مطلب ہے electron کسی بھی fix orbit میں revolve کرتا ہے اور ہر orbit کی energy بھی fix ہوتی ہے اسی chapter میں انرجی بھی پڑھیں گے اگر first shell کی energy ہو تو اسے e one کہیں گے second کی energy زیادہ ہوگی third orbit کی energy اس سے زیادہ ہوگی four orbit کے energy اس سے زیادہ ہوگی electron nucleus کے باہر کسی بھی orbit میں revolve کر سکتا ہے ہر orbit کی energy fix ہوتی ہے اور اس کا quantum number ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے وہ electron nucleus کے باہر کسی بھی orbit میں revolve کر سکتا ہے first orbit میں بھی second میں بھی third میں بھی اور ہر orbit کی energy بھی fix ہے اور quantum number بھی fix ہے دوسرا point اس نے بتایا کہ electron جب تک اپنے ہی orbit میں revolve کرتا ہے electron جب تک اپنے ہی shell کے اندر revolve کرتا رہتا ہے نہ energy emit کرتا نہ energy absorb کرتا electron does not radiate energy as long as it remain its orbit جب تک electron اپنے ہی orbit میں رہتا ہے نہ energy emit ہوتی ہے نہ energy absorb ہوتی ہے third point third point ہمارے پاس یہ ہے کوئی بھی electron energy emit یا absorb کب کرتا کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا lower سے higher کی طرف جائے گا تو energy absorb کرے گا اور اگر higher سے lower کی And when electron jumps from higher orbit to lower orbit it emit energy اور اس کا next posulate یہ ہے کہ electron اس orbit میں ریوال کرتا ہے جس کا angular momentum fix ہوتا ہے اور angular momentum جو ہے وہ دو چیزوں پر depend کرتا ہے angular momentum کو m v r سے denote کرتے ہیں اور یہ depend کرتا n کی اوپر n principal counter number اور اسی طریقے سے ایک factor ہے h over 2 pi اس کی وپر depend کرتا ہے angular momentum of an orbit depend upon angular momentum of an orbit depend upon quantum number and factor h over 2 pi اب integral اس لیے بولا جاتا ہے m کی value جو ہے وہ آپ کے پاس کیو ہے وہ basically whole number 1 2 3 4 بغیرہ جیسے first 3 4 میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتائیں first orbit angular momentum کیا ہوگا تو آپ m v r is equal to h over 2 pi لگ دیں گے اگر میں آپ سے کہتا ہوں second orbit کا کیا ہوگا تو 2 h over 2 pi third orbit angular momentum کیا ہوگا تو 3 h over 2 pi تو صرف n کی جگہ value وہ ہوتی رہتی ہے تو ایک دفعہ پھر میں postulate go through قرار رہا ہوں boar atomic model آپ کو بتا ہے کہ boar made an extensive use of quantum theory and proposes atomic model اور اس کے کچھ postulate یہ تھے electron revolve in one of the orbit outside the nucleus each orbit has fixed energy and quantum number is assigned to it electron nucleus کے باہر کسی بھی orbit میں revolve کر سکتا ہے اور ہر orbit کی energy fix ہوتی ہے اور ہر orbit کا ایک خاص quantum number ہوتا ہے یعنی اس کی n کی value بھی ایک fix ہوتی ہے second electron does not radiate energy یعنی electron اس energy اس وقت تک radiate یا emit نہیں کرتا electron does not radiate energy as long as it remain its orbit جب تک وہ اپنے shell میں رہتا ہے نہ energy emit کرتا ہے نہ energy وہ absorb کرتا ہے جب energy emit یا absorb کب ہوتی ہے ہمیں energy کا فرمولہ بھی آتا delta e is equal to e 2 minus e 1 یہ فرمولہ ہمارے پاس when electron jumps from lower orbit to higher orbit it absorbed energy when electron jumps from higher orbit to lower orbit it emit energy number 4 ہمیں پتا ہے کہ ہر orbit کا angular momentum جو ہے وہ fix ہوتا ہے اور electron اس orbit میں ہی ریوال کرتا ہے جس کا angular momentum fix ہے اور angular momentum دو چیزوں پر depend کرتا n کے اوپر اور h over 2 pi کے اوپر اس لیے ہم کہا سکتے angular momentum of an orbit is integral multiple of h over 2 pi integral multiple جو n کی value ہے وہ آپ کے پاس 1 2 3 4 ہو سکتی ہے first orbit کا اگر angular momentum h over 2 pi کر دیں second کے لیے تو n 2 put دیں تو یہ ہمارے پاس بچوں آج کے دو ٹاپک تھے discovery of nucleus آپ نے پڑھا go or atomic model پڑھا امید ہے کہ آپ کو ابھی تک چپٹر اچھا سمجھا رہا ہوگا ساتھ ساتھ کیونکہ یہ reading type portion ابھی تک اس کا چل رہا تھا اب next ہماری derivation شروع ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اچھا lecture سمجھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ آجتے تو ایک دفعہ book کی reading جو ہے وہ آپ ضرور بیٹا اس کی کیا کریں thank you very much